اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو چنل ہشتے ہشتے کے سامان لینے کے لیے دیکھیں یہاں پہ ہوتل پہ رک رہا ہوں تاکہ بیگم کو کچھ ناشتہ ہشتہ دے دوں ہسپٹل کے اندر اور معلوم کرتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ کے ریزلٹ آئے یا نہیں آئے محمد احمد کے بھائی اب دیکھیں سین یہ ہے کہ اگر ہم نے ہی ٹینشن لے لی تو پھر ہم دوسروں کو تسلی کیسے دیں گے گھر والوں ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہے نا اپیرنٹلی بظاہر جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا ریلیکس رہنا پڑے گا اور معمد احمد کو بھی کوشش کرنا پڑے گا کہ خوش رکھیں معمد احمد جو ہے نا وہ تھوڑا سا بچارہ بہت گھبرا گیا ہے اور ہر چیز کے اوپر کہ نہیں اپا مجھے یہاں سے لے جاؤ یہ وہ تو معمد احمد کو کر رات کو میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے کونسے کلر کی گاڑی چاہیے تو معمد احمد نے مجھے بولا کہ ییلو کلر کی تو آج میں اس کے لئے ییلو کلر کی گاڑی بھی لوں گا اور اس کو دوں گا اللہ کرے اس کا موڈ تھوڑا سا اچھا ہو مطلب ایسی ٹینشن کے اندر بھی جانا کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی ذات سے جانا انسان کسی کو ہسا ہے کسی کے موں پر سمائل لے کے ہے سمجھے تو اس طریقے سے ماحول بنائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا فیلال بیگم کے لئے ناشتہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ گرم گرم پراتھے کو دیکھ کے آپ کے بھائی کو بتا کیا عادت آیا یہ دیکھیں یہ جو ہے نا کل یوسف بھائی کی مہربانی ہے یوسف بھائی نے جو نا گرم گرم تیل اڑا دیا تھا سمو سے فرائے کرتے وقت چل گیا یہ آگیا بھائی بیگم کا پورا ناشتے کا میل سہی ہے جی اس کے اندر ایک ڈسپوزیبل گلاس بھی لے لیا چائے بھی لے لی اور پراتھا بھی لے لی ہے کیونکہ محمد احمد کا تو جو ناشتہ ہے نا وہ پورا انکلیوڈڈ ہے ہسپوٹل کے اندر ہی اس کا سارا میل وہی سے آئے گا لیکن بیگم کا جو ہے نا وہ پہنچانا پڑے گا رات کو جو ہے نا آپ کے بھائی کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ محمد احمد کو میں چھوڑ کیا ہوں لیکن کیا کرے جس وارڈ کے اندر اس کو شفٹ کیا نا وہاں پہ صرف لیڈیز اٹیننٹ ہی سٹے کر سکتی ہیں میل اٹیننٹ مطلب وہ ملنے کے لیے تو آ سکتا ہے لیکن سٹے نہیں کر سکتا تو یہ بھی ایک پنگازہ جس کے لیے سے مجھے آنا پڑا گا 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 جو ہے نا یہاں پہ ویلے والوں کو ہی دے دیتے ہیں ورنہ بہت اچھا کا سر ٹائم لگ جائے گا آنے جانے میں محمد احمد کے دو تین قسم کے ٹیسٹ بھی کروائے ان لوگوں نے اس پاری معلوم کرتے ہیں کہ ریزلٹ آیا نہیں آیا اللہ کرے سب کلیر آئے بھائی آپ کے بھائی کا تو ماننا بتائی کیا ہے انسان ایسا محول بنا دے تفریح اللہ کے بیمار بھی جو ہے نا اپنی بیماری بھول جائیں اسلام علیکم پہلے ہاتھ میں لب بیٹھو آپ کے پاس اوکے میرا بچہ اوکے لگو آنکھ بھی سوچ گئیں آپ کی شام کے ٹائم پہ جانا محمد احمد کو زرہ میں لے کے نکلوں گا باہر نا تھوڑا سا گرینری کے اندر محمد احمد کے جو ٹائٹ والی جلن ہو رہی ہے نا مجھے کہ کیا بتاؤں میں محمد احمد کے جو ٹیسٹ ہوئے تھے نا اس میں سے ملیریا کی ریپورٹ آگئی یہ الحمدللہ ملیریا نہیں ہے لیکن ڈینگی کی ریپورٹ میں ابھی بھی ٹائم ہے بولا آج کے دن میں کسی بھی وقت آ سکتی تو اللہ کرے کہ ڈینگی بھی نہ ہو بھائی اس وقت جو ہے نا گھر کے اندر بلکل سنناٹا ہو گیا مزہ ہی نہیں آرہا دو تین گھنٹے کی نیند کرنے کے بعد میں اڑ گیا ہوں تیار ہو کے ابھی بس باہر نکلا ہوں بادر آباد آگیا ہوں یہاں سے جو ہے نا ہم لوگ وہ ٹائے کار لیتے ہیں محمد احمد کے لیے یلو کلر کی جو اس نے ڈیمانڈ کی تھی اس کے بعد چلتے ہیں ہسپٹل اور میرے ساتھ کون ہے بھائی عبدالباسد بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ جب میں صبح گھر پہ جا کے سویا نا تو امی نے بتا اس کے اوپر کیا لگا دیا امی نے اس کے اوپر لگا دیا توت پیس جو کہ ایک وہ ٹوٹکا ہے نا ہوا رہاں کا کہ بھائی جو ہے نا جل جائے نا تو اس کے اوپر توت پیس لگا دیا تو وہ میں نیند میں تھا امی نے ہاتھ پر لگا دیا تھا ایک ایک کومنٹ ہونا جی یوسف کے لیے آپ لوگ کیا کہیں گے یوسف کے لیے جو اس نے یہ کارنا ہوا کیا ہے بتائیے ذرا محمد احمد وہ گاڑی پسند آیا بس اس کا موٹ تھوڑا بہتر ہو گیا بھائی یہاں جو ہے نا بہت ساری قسم کی گاڑیاں دی تھی کہ یلو والی بھی کافی ساری تھی لیکن یہ والی جو ہے نا یلو ہم نے نکال لی اب اس کے اندر سیل لگا کے چیک کرتے ہیں صحیح چل لیے تو لے کے چلتے ہیں صحیح بھائی اوکے ہو گیا بلکل اوکے ہو گیا ہاں باصل بھائی بتائیں ذرا گاڑی کیسی ہے صحیح ہے اب میں جو ہے نا ہوسپیٹل کے اندر جا رہا ہوں لیکن یقین کریں میری حمد نہیں ہو رہی ہے ہوسپیٹل کے مطلب میں جو ہے نا محمد احمد کو اس طرح دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوں لیکن کیا کریں دیکھنا پڑے گا اور سب کے سامنے نارمل بن کے بھی رہنا پڑے گا اگر ہم پریشان ہو گئے یا ہم نے اپنے اندر کی جو فیلنگز ہے وہ باہر دکھا دیں سب کو تو سب بھی پریشان ہو جائیں گے ایسا ہمیں کرنا نہیں ہے ہم نے سب کو حمد دینی ہے اسلام علیکم کیسے ہو ٹھیک ہو آپ کے لئے دیکھو پپا کیا لے کے آئے ہیں یہ دیکھو اوہ واو یلو کلر کی گاڑی ویری گوڈ ہمت کرنی پڑے گی نا آپ کو چلو پپا کھول کے دکھا ہے آپ کو گاڑی اوکے میرا بچہ کھول کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ بریب بوائے ہیں نا ہاں ویری گوڈ میرا بچہ یہ لو میرے بچے گاڑی صحیح ہے چلاؤں اس کو چلاؤں نہیں چلاؤں ایسی کھیل ہوگے اوکے بچہ جو ہے نا فل مطلب جو ہے نا اینرڈی ڈاؤں ہوگی ہے ابھی بھی مجھے ایسا لگ رہے ہیں کہ ڈی ہائیڈڈ ہے اور پتہ نہیں کیوں میں ابھی آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ جو ہے نا پر پرائیویٹ رون کے اندرہ مووک کر دیا ووو یہ دیکھو آپ چلا ہوگے یہ لو میری جان آپ چلا ہو ووو لائٹ بھی چل رہی ہے دباؤ یہ دیکھو لائٹ بھی چل رہی ہے آہا زبردست کل سے لے کے اب تک اس کے چہرے پر سمائل نہیں دے گی تھی ابھی دیکھو بے گم سے میں نے پوچھا کہ پرائیویٹ روم میں کیوں شفٹ کیا تو بے گم نے بولا کہ ان لوگوں کو ڈاؤو تھا کہ شاید اس کو خسرا نہ ہو چیک کر رہے ہیں یہ لوگ تو اسی لے جانے فور د ٹائم بین ابھی پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا ہے کیونکہ خسرا پھیلتا ہے شاید بے گم ابھی باہر گئی ہے تو پھر یہ لوگ اللہو کریں گے باست کو اندر آنے کے لئے کیونکہ ایک وقت میں دو لوگ وہ دیکھو محمد احمد وہ کیا کیا بنا ہوا ہے فش بنی بھی ہے اکٹوپس بنا ہوا ہے کیا کیا بنا ہوا ہے دیکھو آپ نے باست آپ یاد کر رہے تھے نا باست کو دیکھو آ گیا دیکھو آپ سے ملنے کے لیے آ گیا واو یہ کس کی گاڑی ہے یہ محمد احمد کی گاڑی ہے اور دیکھو چلتی بھی ہے واو جمپ کر دی جمپ یہ دیکھیں بھئی پھر سو گیا مطلب بچہ آپ کہہ سکتے ہیں مرچہ گیا ہے پورا مرچہ گیا ہے بچہ بس آپ لوگ دعا کریں کہ بس جلدی صحیح ہو جائے ٹینشن ہو گئی ہے بے گم ابھی مجھے کال میں بتائیں دی تھوڑی دے پہلے کہ ابھی کافی دیر سے آپ کو یاد کر رہا ہے سب ایک ہی بات بول لیا ہے اپا پاس جانا ہے اپا پاس جانا ہے اور جیسے ہی میں آیا ہوں تو مجھے بول ہے اپا باہر لے کے چلو تو ابھی جانا اس کی کوئی ڈرپ شرپ لگی ہوئی ہے اس کے بعد جانا میں اس کو باہر لے کے چلتا ہوں تاکہ بچہ جانا تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو بچے کا اور باہر جا کے جانا یہ اس کی ریموٹ کنٹرول گاڑی بھی چلائیں گے تو بچہ جانا تھوڑا سا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا محمد احمد اللہ حافظ بول دو پاسد کو اللہ حافظ اللہ حافظ بول دیا بے گم ایک کام کریں محمد احمد کی جتنی بھی گاڑی ہے چھوٹی ہریں ساری یہاں پر سجا دیں ساری یہاں پر لائن سے رکھ دیں یہ دیکھے گا نا اٹھ کے تو اس کو اچھا لگے گا یہ دیکھیں بھائی محمد احمد کی ساری گاڑیوں کا کلیکشن جو ہے یہاں پر سجا دی ہے یہ ہیوی بائک بھی آگئی لیمبرگینی بھی آگئی ہے اور وہ بڑی والی وہاں پر رکھ دی ہے اب جب اٹھے گا نا تو اس کو سرپرائز ملے گا میں بیٹھا ہوں بھیکم آپ جائیں گھر پر سہیے تھوڑی دے ریسٹ کر کے آ جائیں سہیے آپ کو باہر جائیں پاپا لے کے جا رہے آپ کو ٹھیک ہے میرے بچے کو باہر آنا تھا یہ دیکھو ہاں آگئی ہے یہ دیکھو یہاں پر دیکھو اتنے سارے ٹریز ہیں چھنڈی چھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ دیکھو فاؤنٹین ہے پانی ہے جب انسان ایسے فریش ایر کے اندر آتا ہے تو انسان کی طبیعت آٹومیٹیکل ہی چینج ہو جاتی ہے اب ہم دونوں تھوڑی سی وارپ کریں گے دیکھو ماشاءاللہ محول بن گیا ہے کل کے بعد ہی ابھی جو ہے اپنے پہروں کے اوپر چل رہے گاڑنا اتنا ڈال ہو گیا تھا کہ چلی نہیں پا رہا تھا ابھی جو ہےنا ہم لوگ باہر جا کے گاڑی چلائیں گے دیکھو محول بنانا پڑتا ہے تفریح چاہی ہوتی ہے آگیا محمد احمد الحمدللہ دیکھو یہاں آرام سے آرام سے یہاں گاڑی رکھ دو نیچے گاڑی رکھ دو یہاں پہ نیچے ہاں یہاں رکھ دو گاڑی پانی نہیں نہیں پانی میں نہیں گراؤں گا گاڑی آپ کی گاڑی پانی اوہی ووو یہ لاؤ آپ چلا آپ چلا یہ لاؤ آپ چلا very good آپ چلا very good very good یہ بھاکی گاڑی تو اب جو ہےنا کھانا بھی آگیا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہے اور انشاءاللہ محمد احمد کو تھوڑا بہت کھلاتے ہیں تو بھائی کھانے کے اندر جو ہے نا محمد احمد کے بتائے کیا آیا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا سیلڈ آئی ہے ٹھیک ہے جی سیلڈ تھوڑا سا میری جان پلیز پلیز بھائی محمد احمد کی فرمائش آئی ہے کہ اس کو اپنا فیورٹ بسکٹ کھانا ہے تو ابھی میں نے جو ہے نا مانگوالی ہے بس پہنچ گیا پھر اس کو دیتے ہیں ورنہ وہ کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا دو دن سے یہ آگے بھائی فیورٹ بسکٹ محمد احمد کے محمد احمد نے اپنا فیورٹ بسکٹ کھا لیا بس محمد احمد اب جو ہے نا انشاءاللہ تیاری کرو گھر چلنے کی صحیح ہے چلنا ہے گھر چلنا ہے چلنا ہے نا بس صحیح تیاری کرو انشاءاللہ بھی جو ہے نا تھوڑا ایکٹیب ہو گیا بھائی بیگم جو ہے نا گھر سے لیا ہے کالے اکھلے پر چنے اور کھیرا بھائی ہم نے جو نا یہاں پر فل مل ماہول بنادے دکھرے ہیں محمد میں چلا ہوں یہاں پر گاڑی چلا ہوں چلا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہں دونے کی گرنے نہیں چاہیی گاڑی یہ دیکھو یہ Amanda اب اور اس کے تھے آبی اب سے لیکار یہاں یہاں کردے ہیں گر چاہی گی گر چاہی گی دیکھو محمد احمد یہاں پر تو میوزیکل چیر چر چediaAR ہے بھائی ہ exactementی دیکھو ہائے لیکی س اکر ہے یہ دیکھو انٹی نے آپ کو بھی دے دیا یہ ہیپی برٹ دے والا سین آپ نہیں پہن رہے میں پہن لوں چلے محمد احمد بولا آپ پہن لو آپ منا لو برٹ دے یہ دیکھ صحیح صحیح چلے لیللہ آپ پھر اسی جان میں جان آئیے آپ کے بھائی کی کیونکہ محمد احمد تھوڑا سا فارم میں آگئے آپ بول لائے مجھے باہر ہی پر تفریہ آفریاں مجھے روم ہوم پہ نہیں آنا مطلب یہاں پہ بولیت ہو لیے تو اس اللہ کرے جلدی جلدی فٹ ہو جائے اور اس کا گھر پہ چلا جائے اور اسپیشلی دعا بھی کیجئے گا محمد احمد کے لیے اور جتنے بھی مسلمان دنیا میں کہیں بھی زہر علاج ہیں بیماریوں میں مطلع ہیں اللہ پاک سب کو شفا دے اللہ پاک سب کو ہسپیٹل کے معاملات سے دور رکھیں تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو کے اندر اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں آتھ رکھے گا اسلام علیکم